حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری سیدہ امی رومان کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی خوشدامن بنانے کی دلی رغبت رکھتے ہیں اور آپ اس کی اکلوتی اور لادلی بیٹی سیدہ عائشہ کے ساتھ رشتہ ازدواج و منسلک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں اے خاندان ابوبکر اس سے بڑھ کر خیر و برکت تم پر اور کونسی نازل ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر فضل اور شرف اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر تم کیا عزت پاسکتے ہو اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا عزاز مل سکتا ہے تمہیں یہ شرف مبارک ہو کہ رب العزت نے سات آسمانوں کی اوپر سے حکم دیا اس نے اپنے صفیر سیدنا جبریل کو وحی دے کر بھیجا کہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بابرکت شادی کی اطلاع دے آپ کو معلوم ہے نا کہ خواب میں حضرت عائشہ کو دکھایا گیا تھا جبریل آپ کے سامنے لائے تھے اے ام رومان ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے لئے اور تمہارے جلیل القدر خامن کے لئے سبڑھ کر عزت افضائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ساری مخلوق میں سے بے مثال شخصیت کو تمہارا داماد بنانے کے لئے تمہیں پسند کیا تیری قسمت کی کیا کہنے تمہیں بہت بڑی سعادت مند خوشدامن ہونے کا شرف حاصل ہوا تمہیں سعادت پر ناز کرنا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کو ام المومنین بننے کی سعادت حاصل ہوئی اور تمام ازواج متحرات پر فوقیت لے جانے کا شرف حاصل ہوا یہ بات تاریخی اعتبار سے بلکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ شادی حجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی اور رخصتی حجرت کے بعد ماہ شوال کو مدینہ منورہ میں ہوئی یعنی نکاح مکہ میں ہوا تھا اور رخصتی مدینہ میں ہوئی تھی لیکن بابرکت حجرت کا واقعہ کس طرح اور کب پیش آیا سنیے تو سعی مدینہ منورہ کی طرف حجرت جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے رسول مقبول کو مدینہ منورہ کی طرف حجرت کا حکم دیا تو آپ سیدنا ابو بکر کو بتانے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے انہوں نے آپ کے ساتھ سفر حجرت پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا آپ نے فرمایا آپ میرے ساتھ چلیں گے تو اس وقت یادہ آپ کو کیا ہوا تھا وہ رو پڑے تھے تو حضرت عائشہ کہتے ہیں جو پہلی دفعہ پتا چلا کہ خوشی سے بھی کروتا ہے سعیدنا ابو بکر نے عرص کیا میں نے اس مقصد کے لیے دونٹیاں تیار کی ہوئی ہیں پہلے سے ہی تیار کی ہوئی ہیں اچھا اب آپ دیکھئے ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے نا تو ہم کہیں پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا اور ہم پہلے سے ہی ایسے بکھیڑا ڈال بٹھیں ہمارا کہاں سے نام نکلے گا اور ہم نے کہاں چنے جانا ہے اور کیوں اپنی انرجی ضائع کرے فضول میں نہیں یاد رکھئے ایک تو پوزیٹیف تنکنگ کے ساتھ ہمیشہ اچھے اچھے کام سوچتے رہا کریں مجھے یہ اچھا کام کرنا مجھے یہ کرنا مجھے کرنا اگر آپ کو دیوانہ بھی کہے تو کوئی بات نہیں کیوں ہم اگر سوچتے رہیں گے نا تو میں ہمیشہ کہتے ہوں عجر تو لکھا جائے گا نا نام بھی کر سکے تو کیا ہوا عجر تو لکھا جائے گا اچھا دوسری بات یہ کہ جو اپرچونٹی سامنے کرنے کا موقع ملے تو تیاری کر رکھیں کسی بھی نیکی کا موقع تیاری کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں اور کیا پتہ کہ جس وقت موقع آئے تو آپ بھی چنے گا نہ بھی چنے جائے تو جو آپ نے تیاری کی وہ زیادہ تھوڑی جائے گی مثلا نظرات ابو بکر نے دو اٹنیا پال کے تیار کر رکھی تھی اس نیت کے ساتھ کہ ہجرت ہونے والی ہے کہ باقی لوگ جا رہے تھے کہ حکم آ جائے گا کسی بھی وقت تو تیاری تو ہو اچھا اب آپ دیکھئے کہ اگر خدا نخصہ ان کا نام نہیں بھی آتا تو کیا اٹنیا مر جاتی کسی اور کام آ جاتی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس مقصد کے لئے تیار کی جاتی وہ نہیں بھی پورا ہوتا تو کسی اور کام آ جاتا مثلا ہم کہتے ہیں ہم کیوں پڑھیں ہم یہ محنت کیوں کریں ہم یہ سکل کیوں سیکھیں نہیں بھئی سیکھو اگر جس مقصد کے لئے تم نے سیکھی اگر وہاں کام نہیں ہے تو کئی اور اللہ نے تمہارے لئے رکھا ہے موقع اس کا انتظار کرو وہاں کام آ جائے گی اچھا آپ نے دیکھو کہ جو اقلمند خواتین ہوتی ہیں وہ گھر میں کچھ نہ کچھ تیار کر کے رکھتی ہیں کس کے لئے انیکسپیکٹڈ مہمانوں کے لئے کیوں وہ ہر وقت کیا کہتی ہیں کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے یہ مہمانوں کے لئے یہ بستر مہمانوں کے لئے یہ کھانے اور یہ فلان چیز اور یہ فلان فریزر میں چیزیں مہمانوں کے لئے تو بچے اکثر فریسٹیٹ ہوتے ہیں کون سے مہمانے کب آئیں گے ہمیں کیوں نہیں کھلا دیتے تو ہر اقلمند شخص جو ہے وہ کل کی تیاری کر کے رکھتا ہے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لئے کیا تیار کیا اچھا ہم اپنی سادگی میں عام طور پر بس آج کا دن کسی طرح ٹپا دو بس یہ گزر جائے ایسے زندگی بسر کرتے ہیں کل کیا کرنا ہے مثلا آپ کی شادی ہونی ہے آپ نے بچے پھال لیں اب آپ کہیں اچھا جب ہوگی پھر دیکھیں گے اب تو ہم یہ ڈگری کر لیں وہ کر لیں اور اس پریکٹیکل لائف کے لئے کوئی تیاری نہیں ہوتی وہ جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر ہم پاس نہیں ہوتے اس میں طریقہ ہی نہیں آتا کوئی ڈھنگ ہی نہیں آتا تو اس لئے جہاں جو چیز اچھی فائدہ مند سیکھنے کا موقع ملے اسے سیکھ لینا چاہیے اور وقت نہیں زیادہ کرنا چاہیے اور اس نیل سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ میں یہ آپ کے رستے میں سکل استعمال کروں گی آپ کے رستے میں مثلا گھر کے کام کیوں سیکھیں اس لئے کہ اگر مجھے جلدی کرنے آتے ہوں گے تو میرے پاس وقت بچے گا تو میں کچھ اور بھی کر لوں گی لیکن اگر میں ایک پھوڑ آ رہا تو گھر سمال لائی نہیں آتا تو بار کب نکلوں گی تو وقت ہی نہیں رہے گا سارا دن اسی میں الجے میں نہ بچے پالنے آتا ہے نہ گھر ساپ کرنا آتا ہے نہ کوئی اور کام آتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں بس سسرال والے نہیں تعاون کرتے کبھی شوہر کا رونا روتے ہیں کبھی کسی اور کو بلیم کرتے ہیں کبھی ماں باپ کو کرتے ہیں اور اپنی سستی کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کہاں کمی کی تو جو واقعی زندہ دل لوگ ہوتے ہیں اور ایک مقصد زندگی میں رکھتے ہیں وہ وقت سے پہلے اپنے اندر بہت سی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے تعلموا قبل ان تسودوا علم حاصل کرو سیکھتے رہو اس سے پہلے کہ تمہیں سردار برائے جائے اس سے پہلے کہ تم پر کوئی رسپانسیبیلٹی آئے اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ جب رسپانسیبیلٹی آئے تو نبھانے کا قابل ہو اور اس کے لئے کل کے لئے سوچو کہ کیا تیاری کر رہے ہو کہ خواب تو ہم بڑے بڑے دیکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے اس رول کے لئے تو ابو بکر کے پاس دو اونٹنیاں تھی تو انہوں نے کہا ان میں سے ایک آپ قبول کر لیں ایک پہ آپ چلیں اور ایک پہ میں چلوں گا آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا اب آپ بھی اللہ کے رستے میں نکل رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کے رستے میں یعنی اس سے آپ دیکھئے وہ جو قرآن میں حکم آتا ہے کہ اپنی جان اور مال سے جہاد کرو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جان تو لگا دی مال کوئی اور لگا دے ام نے آدھا کام کر دی آدھا کوئی اور کر دے نہیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے دونوں لگانے کی تو دونوں لگائیں ایک کس کے لئے بچا کے رکھتے ہیں یعنی آپ خوش قسمت سمجھیں اپنے آپ کو کہ اللہ نے آپ کو دوہرے کام کی توفیق دی اگر آپ پہ پس ہوتا ہی نہ تو پھر آپ کیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردہ یعنی جن کو آپ نے خود پالا تھا سیدنا علی بن نبی طالب کو حکم دیا کہ وہ حجرت کی رات آپ کے بستر پر سو جائیں اور صبح ہوتے ہی جن کی امانتیں میرے پاس جمع ان کے سپورت کر کے ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمہ اور آپ کی دونوں بیٹیاں سیدہ ام کلسوم اور سیدہ فاطمہ زہرہ کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچ جائیں رہا ابو بکر صدیق کا خاندان تو ام رومان اور عائشہ رضی اللہ عنہ تو وہ عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ سفر حجرت پر روانہ ہوگا یہ ابو بکر کے ایک اور بیٹے ہیں اس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حجرت کا سفر تمام ہوا یعنی انہوں نے صرف خود ہی نہیں حجرت کر لی اپنے گھر والوں کا بھی انتظام کر کے گئے کہ کون کس کے ساتھ آئے گا مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی اور اس کے ساتھ ملحق امہات المومنین کی رہائش کے لیے حجر تعمیر کرنے کا حکم دیا سیدہ ام رومان نے حجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی تو ان کے ذہن میں یادوں کی بارات مہوے سفر ہوئی ان کے خیال میں پہلے خامند کی رفاقت اور اس کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرح منتقل ہونا وہاں پہلے خامند کی وفات اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا پھر دارہ اسلام میں داخل ہونا پھر اللہ رب العالمین کی منشاہ کے مطابق سید المرسلین کا داماد بننا یہ تمام خیالات یکے بعد دیگرے ان کے ذہن میں رقص کنا ہوئے اور وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے سعادت مند سمجھنے لگی کہ اللہ تعالی نے ان تمام نوازشات کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے یعنی شکر گزار ہونا بھی بڑی نعمت ہوتا ہے کسی کو شکر گزار دل مل جائے بہت بڑی بات ہوتی عام طور پر ہم خواتین زندگی میں ملنے والی نعمتوں کو گنتے نہیں کہ اللہ نے کیا کیا دیا ہے سارا رونا کس بات کا ہے کیا نہیں دیا کیا خراب ہو گیا بھئی اگر یہ نہ ملنے والی بات نہ ہوتی اور خرابی والی نہ ہوتی تو دنیا امتحان کیسے ہوتی یہ تو ہوگا آزمائشے تو ہوں گی تب ہی پتہ چلے گا نا کون کس کام کے لیے کتنا مخلص ہے حضرت عائشہ پربہتان یہ سارا واقعہ آپ تفسیر میں بھی پڑھتے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے لہٰذا یہاں سے میں مختصرا لوں گی اور صرف relevant حصہ اچھا یہاں ایک اور تھوڑا سا پیچھے ابھی جو حضرت عائشہ کی رخصے نہیں ہوئی تھی تو وہاں ایک اور میں ساتھ صیرت عائشہ پڑھ رہی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ صیرت عائشہ کے کردار میں ان کی والدہ کا کیا حصہ ہے تو بہرحال حضرت عائشہ بھی کمسن بچی تھی کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کے خلاف مرضی کی کوئی بات کر بیٹھتی تھی یعنی جیسے بچوں اور ماں کا ہوتا ہے تو ماں سزا بھی دیتی تھی تربیت میں یہ بات یاد رکھی ہے کہ صرف لاد پیار کرنا اور پیمپرنگ کرتے رہنا یہ کافی نہیں ہوتا جو صحیح ماں ہوتی ہے وہ بچے کو پیار کے ساتھ ڈان ڈپٹ بھی کرتی تب ہی بیلنس ہوتا ہے کیونکہ آج کل ہم نے بچوں کو سر پہ چڑھا لیا اور صرف ان کے فرینڈ بننے کی کوشش میں اور وہ ہم کو نہیں فرینڈ مانتے ہیں ان کے فرینڈز کئی اور ہوتے ہیں تو ہم وہ بننے کی فکر میں ہیں جو ہم ہیں ہی نہیں ہم ماں باپ ہیں ہمیں ماں باپ بن کے رہنا چاہیے ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ اچھی طرح گفتگو کریں ہر طرح کی باتیں کریں ان کو سمجھائیں لیکن رہے ماں باپ رہے ماں باپ اسی میں آپ کی عزت ہے اور اسی سے آپ تربیت کر سکیں گے اب حضرت عائشہ کہیں وہ اپنی ماں سے ڈانڈپٹ بھی کھاتی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دیکھتے تو رنج ہوتا ان کو تکلیف ہوتی اس منا پر ام رومان سے انہوں نے تاقید کی کہ ذرا میری خاطر سے ان کو نہ ستانا ان کا خیال رکھنا ایک بار آپ حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کے وار سے لکھ کے رو رہی ہیں دروازے سے لکھ آپ نے ام رومان سے کہا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا انہوں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باپ سے میری شکایت کرتی عام طور پر بچوں کی پٹائی اسی بات پر ہوتی آپ نے فرمایا جو کچھ بھی کرے لیکن اس کو ستاؤ نہیں تو یہ سیرت عائشہ کتاب ہے بہت ہی زبردست کتاب ہے یہ کہ اگر موقع ملے تو کبھی پڑھئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے اس کو ڈانٹا ہے اس وجہ سے شامت آئی تو بہرحال اس سے حضرت عمی رومان کی شخصیت کبھی پتا چلتا ہے کہ ایک ماں ہونے کا جو اس کے عمد تک ہر وقت بچوں کی پٹائی کرتے ہیں کیونکہ کچھ ماں حد سے بڑی بھی پٹائی کرتی ہیں ماں وہی ہوتی ہے جس کی آنکھ سے بچہ سمجھ جائے اس کو پٹائی کی نوبت کم ہی آئے کبھی اگر آپ ہر وقت چیخ چلہ کے بات منوارے تو آپ صحیح ماں نہیں ہیں اور اگر آپ فرسٹریشن کے شکار ہو جاتے ہیں بات بات پر تو بھی آپ ٹھیک ماں نہیں ہیں بچوں سے پہلے آپ کی تربیت ہونی چاہیے اپنی فکر کریں لیکن اگر بچہ کچھ گڑھ بڑھ کرتا ہے اور ایسی کو بد اخلاقی اور ماں باپ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا تو اس پر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ چیز پھر بڑے ہو کر شخصیت کا حصہ بنے گی اور اس کا نقصان کیا گا وہ ہر جگہ یہی پھوٹ ڈالوائے گا پہلے بچپن میں ماں باپ میں ڈالوائی بڑے ہو گئے تو پھر جب شادی کے بعد گئے تو سسرال میں ڈالوائی اور پھر اپنے شہر اور ماں میں ڈالوائی پھوٹ پھر کہیں اور کام گئے تو وہاں پھوٹ ڈالوائی کچھ لوگوں کا وطیرہ یہی ہوتا ہے وہ جہاں جاتے لوگوں کو لڑوا دیتے ہیں ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر تو اس عادت کو بچپن سے ہی ختم کرنا چاہیے بہت اچھا کیا باتے شیطان ہوتا ہے نا بچوں کے پیچھے بھی وہ ان کو بسو سے ڈالتا ہے اور اس طرح کی باتیں سجھاتا ہے اور اکثر بچے کہتے ہیں میں اببہ سے شکایت کروں گا آپ کی تو کبھی ان کو راہ نہیں دینی چاہیے کہ تم ہو کون اور اببہ کو بھی کہنا چاہیے کہ میں نہیں سنوں گا تم اگر یہ بات کرو گے کیونکہ بعض وقت اما یا اببہ خود بھی راہ دیتے ہیں اور تجسس کر کر پوچھتے ہیں بچوں سے اور ان کو بگاڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر کے مطلب مار یہ ڈانٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظالم بن جائیں یعنی یہ بس اتنی کہ جس سے مقصد پورا ہو جائے تربیت کا ٹھیک ہے نا تربیت ہو جائے اگر وہ مار کے بغیر ہو سکتی ہے تو اس کے بغیر ہی کرنی ہوگی لیکن آخری چارے کے طور پر اور پھر گھر کی باتیں باہر جا کے بتانے کی تو ویسے کوئی تک نہیں بندی چلیئے اس سارے واقعے کو میں چھوڑوں گی اور پیج 43 پہ آوں گی کہ سیدہ امہ رومان نے جب لوگوں کو بےہودہ گوئی میں مشغول دیکھا سوچئے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھئے کہ آپ ایک ماں ہیں اور آپ کے بچے پر ایک الزام لگ رہا ہے تو ماں کیا کرتی ہیں کیا کرتی ہیں ماں جا کے باہر گلی میں یا دوسرے کے گھر لڑائی ڈال دیتی تم نے میرے بچے کو یہ کہا کیوں لیکن امہ رومان نے کیا کیا جب انہوں نے سنا کہ ان کی بیٹی پہ اتنا بڑا الزام لگا ہے تو شدید صدمے کی بنا پہ مدھوش ہو کر زمین پہ گر پڑی لیکن اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان نے انہیں صبر کا دامن تھامنے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید پر عمل پیراہ انہیں پر آمادہ کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگیں اللہ سے پریادے کرنے لگیں کسی سے لڑائی کرنے نہیں چلیں اللہ سے مدد مانگنے لگیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ابو بکر کے خاندان کو اس غم سے نجات دے کیونکہ وہ قادر مطلق اور حامی و ناصر ہے امہ رومان نے صورتحال کو اپنی لادلی بیٹی سے چھپائے رکھا امہ رومان نے اس بات کو اپنی بیٹی سے بھی چھپائے رکھا کہ اس پہ کیا الزام لگ رہا ہے کیا زبردست بات ہے یعنی اس تیز سے میں اتنی متاثر ہوں ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمارے بچے کو کسی نے کچھ کہا دیا یا ہمیں اس کی کو غلطی پتہ چل گئی ہم کیا کرتے ہیں ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے گھر میں طفان لے آتے ہیں یہ ہوا کیوں تم نے کیا کیا تھا اس کی شامت لاتے ہیں تم نے کیا کیا تھا اچھا ابھی تحقیقی کوئی نہیں ہوئی ایک تو نا تحقیق ہو جائے کسی جو پہلا واقعہ تھا کہ بچے کو ڈانڈ پٹ کی کہ کیوں کیا یہ وہ تو تحقیق ہو چکی یہاں تحقیق نہیں ہے واقعہ کی کہ بیٹی کا کوئی قصور ہے بھی کہ نہیں غم میں ہے صدمے میں ہیں لیکن بیٹی کو کچھ بھی نہیں کہتی چپ ہیں حتیٰ کہ بیٹی کو جب پتہ چل جاتا ہے اور وہ روتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں تو بھی اس وقت یہ امی رومان چپ ہیں یعنی یہ اتنا عظیم کردار ہے ایسا زبردست رول ہے کہ مجھے بڑے بڑوں میں نظر نہیں آتا آپ میری بات سمجھیں آپ کو واقعہ کا پسمندر معلوم ہے نا کہ ایک موقع پر حضرت آشا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی ایک غزوے پر اور واپسی کے سفر میں پیچھے رہ گئی تھی تو جن کی ڈیوٹی تھی پیچھے کی چیزوں کو اور لوگوں کو لانے کی کیا نام تھا ان کا سفوان بن مطل وہ ان کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوں گی تو کس نے الزام لگایا تھا عبداللہ بن کون تھا وہ منافق عبداللہ بن نبی نے ان پر الزام لگایا اس میں کون کون شریک ہو گئے تھے زیادہ تر منافقین اور صرف تین مخلص مومن جن میں سے حمدہ بن تجاج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ کی بہن تھی بہن بھی نہیں شریک ہوئے ہیں آپ کی اہلیہ بھی نہیں جو سوکن تھی حضرت عائشہ کی وہ بھی نہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا بہن کا ساتھ ہی نہیں دیا اور مستہ تھے اور حسان بن ثابت تین لوگ تھے اب آپ دیکھئے کہ وہ تین تو غلط فیمیلی میں آگئے انسان تھے ہو گیا جو بھی ہونا تھا اور ان کو بعد میں حد بھی لگا دی گئی لیکن آپ دیکھئے کہ ماں باپ جب اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی کوئی بات سنتے ہیں کہ ان کی بیٹی پہ ایسا کوئی الزام لگا دیا گیا یعنی سکینڈل بنا دیا گیا تو چپ رہ سکتے ہیں صبر کر سکتے ہیں بیٹی پوچھتے بھی ہے تو چپ ہیں کچھ نہیں کہتے ہیں کسی چیز نے چپ لگائی بھی ہے ہمیں چپ کیوں نہیں لگتی سراسی بات کسی کی پتا چلے چاہے جھوٹی کیوں نہ ہو فوراں پیٹ پہ بل پڑھنے لگتے ہو رہا ہوں کسی نہ کسی طرح دوسرے تک بس پچا کے چھوڑ دیں کہ تو میں پتا فلان کیسا ہے وہ بڑا اتنا نیک بنا پھرتا ہے اور دیکھو اس کا حال کیا ہے ایسی خبروں سے لوگوں کو کس قدر انٹرسٹ ہوتا ہے اور کئی لوگوں نے تو اس کو کاروبار بنا رکھا ہے وہ اس سے پیسے کماتے ہیں ایسی خبریں مشہور کر کے چھاپ کے یا دے کر خبروں میں اور لوگوں کی عزتیں رون دی جاتی ہیں اور دنیا بھر کے لوگ بیٹھ کے تفسری صرف کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کاموشی اللہ عالم اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کوئی دفاع نہیں کر رہے بیٹی کا اور کسی اور کو برا بھلا نہیں کہہ رہے کتنا مضبوط کردار ہے جو شخص اس قابل ہو جائے کہ اپنے اندر کے جذبات کو روک لے اور اپنے مو پہ لاک کر دے اور گھر گھر میں خبر نشر نہ کرے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ میاں میں کوئی برائی ہوتی ہے بعض وقت اسی اور میں ہوتی ہے اب ہم چپ رہی نہیں سکتے ہر ایک کو جا بتاتے پھر کہتے کسی کو نہ بتانا حالانکہ وہ دس لوگوں کو پتا ہوتی ہے بات اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں بہرحال حضرت عائشہ اس غم میں مبتلا ہوئی بیمار ہو گئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نہیں بتایا کسی نے بھی نہیں بتایا جس نے الزام لگایا تو ان کی والدہ سے پتا چلا اور جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہیں تو دونوں غم کی تصویر بنے میں شدید غم میں والدین کو دیکھتے رونا شروع کر دیتی ہیں روتے ہوئے ہچکی بند جاتی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں گلہ شکوا کرتی ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا مجھ سے کیوں چھپایا میں کیا کروں تو امی رومان نے کیا کیا شفقت کا انداز استیار کرتے کہ آپ بیٹی غم نہ کرو جب کوئی عورت اپنے خاوند کی محبوب نظر ہوتی ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو اکثر اور بیشتر اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے یعنی ایک طرح سے تسلی دے رہی ہیں ان کو لیکن جو دل اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے آزمائش کی گھڑیوں میں کسی مسلمان کا گھر جس میں رہنے والوں کے دل نور ایمان سے منور ہوں ابو بکر کے خاندان سے بڑھ کر نہ ہوگا کیونکہ اس گھر سے ہدایت کی شوائیں تمام گھروں کی طرف سفر کرتی تھی ابو بکر صدیق کے دل سے دوسرے لوگوں کے دل نور ایمان کی دولت سے فیضیاب ہوتے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس گھر والوں کا دفاع کیسے نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کی حضرت عائشہ کہتی ہے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں وہی نازل ہوگی تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی پیش کر دی اور بات ختم ہو گئی اور بعد میں بھی ہم نہیں دیکھتے کہ ان کی والدہ یا حضرت ابو بکر یہ کس سے لے کے بیٹھے ہوئے دھورا رہے ہیں اور لوگوں کو ملامت کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے الزام لگایا تھے جن کو وہ وظیفہ دیتے تھے اور جب روکنے کو دل چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ماف کر دو اور پہلے سے بھی دگنا کر دیا کیا ہم بھی ایسا ہی ماف کرتے ہیں لوگوں کو بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ غزہ ہنین کے دوران میں امی رومان قضاء الہی سے وفات پا دیں کہتے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئیں لیکن دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں فوت نہیں ہوئیں کیونکہ ایک تابعی جو ہیں وہ ان سے ایک واقعہ روایت کرتے ہیں اچھا چند باتیں اور جو ان کی شخصیت سے متعلق ہیں اور پھر ان کی اولاد سے متعلق کیونکہ دو چیزیں ایک عورت کی شخصیت میں بہت نمائے ہوتی کہ وہ خود کیا ہے اور بچے کیا ہیں ٹھیک ہے نا ایک تو اس کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کاکس اس کے بچوں میں دیکھا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے بحیثیت بیوی کے کہ شوہر کے مشورے کے بغیر کام نہیں کرتی تھی یہ عورت کی بہت بڑی خوبی ہوتی یعنی کوئی کام کرنا ہو تو شوہر سے مشورہ کرے اسے اعتماد ملیں اور پھر ایک اور چیز یہ کہ اگر کوئی ایسا کام ہو چکا ہے جس میں بھول گئے مشورہ لینا تو شوہر کو بتائیں ضرور کا مسکر تاکہ اعتماد کی پزا رہے چھپ چھپ کے کام نہ کریں اس سے اعتماد ٹوٹتا ہے اور ہم اس لیے چھپا رہے ہوتے ہیں کہ شامت آئے گی اور جب وہ کلتی ہے بات تو اس سے بڑی شامت آتی اس سے اور زیادہ کام خراب ہوتا ہے نقصان بڑا ہو جاتا ہے حضرت خدیجہ جب فات ہو گئی تو عثمان بن مزون کی بیوی خولہ بنت حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے آپ نے فرمایا کس سے عرض کیا آپ چاہیں تو کماری لڑکی بھی ہے اور شہر دیدہ بھی ہے پوچھا کماری کون ہے کہا آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں عائشہ پوچھا شہر دیدہ کون ہے کہا سودہ بنت زمہ جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہے آپ کی شریعت کی پیاروی کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ تم تذکرہ کرو جب حضرت خوالہ ابو بکر کے گھر پہنچی تو ام رومان سے ملی کہا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں کتنی بڑی خیار و برکت داخل کرنے والا ہے ام رومان نے پوچھا وہ کیسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عائشہ کے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے ہنی میں میسیج لے کر آئی ہوں پروپوزل لے کر آئی ہوں ام رومان نے کہا ابو بکر کی آنے کا انتظار کر لو اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے کیا کہتے ہیں ابو بکر کا انتظار کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد ابو بکر بھی آتے ہیں اور پھر ان کے درمیان بھی بات چیت ہوتی اس سے کیا پتہ چلتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے نا میں کرنے جا رہی ہوں پوچھوں گی پھر بعد میں آکے بتا دوں گی نہیں دین کے کام کے لیے بھی نکلیں تو مشورے سے نکلیں اعتماد میں لے کے نکلیں بتائیں یہ کرنے جا رہی ہوں یہ ایسا ہوگا اس کام کے یہ تقاضے ہوں گے یعنی دھوکے میں نہ رکھیں ساتھ لے کے چلیں اس سے کیا ہوگا کہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کو رکاوٹ آجیں روک دیں نہیں کوئی نہیں کرنا تو چھپ کر جائیں پھر تھوڑے دیر بعد پھر پیار سکیں کیا خیال ہے پھر تھوڑے دیر بعد پھر پیار سکیں اچھا کیا خیال ہے تو کہیں گے اچھا جاؤ کر لو پھر کر لیں دیکھیں تھوڑا انتظار کر کے اجازت لے کے کریں اس میں برکت ہوگی اب آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا رشتہ مانگا تو امی رومان نے کہا کہ مطم بن عدی نے اپنے بیٹے سے عائشہ کا رشتہ مانگا تھا وہ ایک اور پروپوزل بھی تھا اور اللہ کی قسم ابو بکر نے کبھی بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کی کہ ان کے ساتھ بھی ابو بکر کی کمیٹمنٹ ہے ان سے کچھ ہاں کی ہوئی ہے انہوں نے اب یہ کون یاد کرا رہا ہے بی بی یاد کرا رہی اور ساتھ شوہر کی تعریف بھی کرتی میرے شوہر نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جن کی ہر بات پر وہ سب سے پہلے اللہ بیک کہتے ہیں لیکن یہاں آپ دیکھئے کہ خاندانی زندگی کے معاملے کو کتنی سمجھداری سے حل کر رہے ہیں کوئی نہیں کہتے ہیں اچھا انہوں نے کہا بس سب وعدے بھول جو اور سب کو چھوڑ دو اور کسی کی پرواہ نہ کرو اور بس ہاں کر دو نو یہاں جذباتیت نہیں چلتی ہر ایک اپنا حق اور مقام ہے مشورہ ضروری ہے اب کیا ہوا انہوں نے ان کو بھیجا کہ جاؤ پہلے وہاں بات کر کے آؤ ابو بکر مطم بن عدی کے پاس گئے اس کے پاس اس کی بیوی ام الفتا بھی موجود تھی کہنے لگی اے ابن ابی کوحافہ یعنی جا کے گئے وزک کرنے جا کے بادشاہت کی کہ اچھا کیا پروگرام ہے گئے تو اس لیے تھے کہ بات کریں کہ بھئی معاملہ ختم کرتے ہیں انہوں نے خود ہی بات شروع کر دی کہنے لگے اے ابن ابی کوحافہ اگر ہم نے اپنے بیٹے کا نکاح آگ کی بچی سے کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ ہمارے بچے کو بھی اپنے دین میں داخل کر لیں ابو بکر نے مطم بن عدی سے پوچھا کیا تمہارا بھی یہ خیال ہے اس نے کہا میری بیوی کی بات صحیح ہے تو ابو بکر وہاں سے نکل آئے کہ پھر ٹھیک ہے رشتہ ختم واپس آ کر خوالہ سے کہا کہ تم جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر لے آؤ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور پھر نکاح کر دیا گیا تو آپ دیکھئے کہ یہ جو خاندانی زندگی کے ایسے معاملات ہوتے ہیں اگر ان کو سلیکے سے نبھایا جائے تو جگڑے نہیں پڑتے فساد فتنے نہیں ہوتے وہاں جب ہم بغیر حکمت کے معاملے کرتے ہیں تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس میں عورت کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے خصوصاً رشتے کرنے کرانے کے معاملے میں مردوں کو اتنا نہیں بعض چیزوں کا پتا ہوتا تو عورت کو صحیح ڈائریکشن لینی چاہیے کہ دیکھو تم نے وہاں بھی بات کر رکھی ہے یاد کر آیا اور جاؤ ان سے بات کرو اور وہ جا کے کرتے ہیں اور اللہ نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا اور بات ختم ہو گئے پھر شوہر کی غیر موجودگی میں ان کے مہمانوں کی فکر کیسی کرتی تھی عبد الرحمن بن نبی بکر کہتے ہیں کہ ابو بکر اپنا ایک مہمان یا کئی مہمان لے کر گھر آئے بیٹے روایت کر رہے ہیں پھر آپ شام ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے خود وہاں چلے گئے جب لوٹ کر آئے تو میری والدہ نے کہا آج آپ اپنے مہمانوں کو چھوڑ کے کہاں رہ گئے تھے ابو بکر نے پوچھا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا انہوں نے کہا ہم نے تو کھانا ان کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اب آپ دیکھئے کہ حضرت ابو بکر نے گھر مہمان بھی دیا خود کہیں گئے مصروف ہوگے بھول گئے یہ جو بھی ہوا گھر نہیں گئے گھر والوں نے کھانا تو پیش کیا لیکن مہمانوں نے نہیں کھایا کہ آجائیں وہ تو کھائیں گے یہ اپنے ذمہ داری ادا کر رہی ہیں وہ اپنے طور پر پوچھ رہے ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں حضرت ابو بکر غصے میں آ جاتے ہیں کہ کیوں نہیں کھانا کھلایا اور دیکھئے کیسے نبھاتی ہیں اس کو جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تو ان کو بہت غصہ آئے انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا برا بھلا کہا قسم کھالی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا عبد الرحمن کہتے ہیں میں تو در کے مارے چھپ گیا تو آپ نے پکارا اے بے وکوف ادھر رہ یعنی بیٹے کو بھی ڈانٹا میری والدہ نے بھی قسم کھالی اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے وہ بھی نہیں کھائیں گی کیونکہ ایک ٹپیکل گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بعد مہمانہ نے بھی قسم کھالی اگر ابو بکر کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے آخر ابو بکر نے کہا یہ غصہ کرنا شیطانی کام تھا کیونکہ تھی کس درجے کی آجزی ہے جو ہی احساس وہ غلطی ہے کہا یہ تو ٹھیک نہیں کیا میں نے پھر آپ نے کھانا منگوایا خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھایا کھانے میں بہت برکت ہوئی جب یہ لوگ ایک لکمہ اٹھاتے ہیں نیچے سے کھانا اور بڑھ جاتا ابو بکر نے کہا اے بنو فراس کی بہن یعنی اپنی بیوی کو مقاطب کر کے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کھانا تو اور بڑھ گیا ہے انہوں نے کہا اے میری آنکھوں کی تھندک اب یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا جب ہم نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے پھر سب نے کھایا اور اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بھیجا پھر آپ نے بھی اس کھانے میں سے کھایا اب سارا انجام اچھا ہو گیا دیکھئے لڑائیاں جھگڑے چھوٹے موٹے اوپر نیچے سب ہوتا ہے اختتام اچھا ہو انجام اچھا ہو سب اچھا ہے یہ نہیں کہ پہلے ہسی خوشی سارا شروع ہوئے اور آخر میں لڑکے اٹھ گئے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے یہ یہاں نہیں ملے گا پھر بحیثیت ماں جو ہے ایک بہت اچھی ماں تھی حضرت عائشہ کہتی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا والدین کو دین اسلام کو دین بنائے وہ دیکھا یہ نہیں دین پر چلنے والے تھے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میری عمر چھ سال کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بنی حرسہ بن خزرج کے مکان میں اترے مجھے شدید بخار چڑھا میرے سر کے بال گر گئے کانوں تک رہ گئے پھر میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی ہوئی تھی میری والدہ امہ رومان میرے پاس آئیں اور زور سے آواز دی میں ان کے پاس چلی گئی حالانکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا میرا سانس پھول رہا تھا دم میں دم آیا تو انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے مو اور سر پر ہاتھ پیر دیا یعنی ساف کر دیا پھر مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انساری عورتوں کو دیکھا انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیر فال کے ساتھ آو وہ لینے آئی تھی میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا پھر دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پھر دودھ پیش کیا حضرت آئیشہ کو بس یوں رکستی ہو گئی چلتے چلتے وہ جھولے میں بیٹھی ہوئی ہیں کتنی آسان زندگی ہے ہمارے کام کیوں نہیں ختم ہوتے ہیں ہمارے پاس وقت کیوں نہیں نہ نماز پڑھنے کا وقت ہے نہ کچھ اور کرنے کا کیوں کیونکہ ہم کئی سال پہلے شادیوں کے تیاری شروع کرتے ہیں اور اس کو اتنا لمبا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور اوروں کو بھی اب یہ جو مستہ والا واقعہ ہے نا تو مستہ کی والدہ سے یہ سن کر آئی تھی تو گھر میں اپنی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا اس سے پہلے کچھ نہیں بتایا اس سے پتہ چلتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے واقعات بھی ہو جاتے تھے تو اس کو بیٹھ کے گھنٹوں پر بحثیں نہیں کرتے تھے کیونکہ ان اللہ کرہ لکم فلافن قیل وقال وعدعات المال وکثرت السؤال اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں کس بات کو قیل و کال کو بحث مباحثے ہی سیڈ شی سیڈ اس کی تبصریں باتیں اور مال ضائع کرنے کو اور ہمارے ہم کیا ہوتا ہے شادیوں میں مال کم ضائع کرتے ہیں اور کثرت السؤال بہت زیادہ سوال کرنے کو چھوٹے چھوٹے بات پر کثرت سوال ہوتی بحث ہوتی یہ ہماری زندگی ہے اور یہاں آپ دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف ہر چیز کو ایک نیچرل وے میں لے رہے ہیں یعنی یہ ایک اہم نکتہ اگر سارے اگر آج کی وجل سے جو بھی آپ نے سیکھا لیکن ایک یہ نکتہ اٹھ کے اپنے ساتھ لے کے جائیں تو بڑا ہی بھلا ہوگا آپ کا بھی اور سب کا کہ جب کوئی تکلیف آئے تو بندوں کے آگے رونے سے پہلے اللہ کے آگے رونا شروع کریں اللہ سے مدد مانگیں اور سبر سے کام لیں ہم کیا کرتے ہیں بندوں کو فوراں بتاتے ہیں پھر کسی کو بلیم کرتے ہیں کسی پہ الزام تراشی کرتے ہیں اور وہ معاملہ بگڑ بگڑ کے کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے سیدھا ہونے کا نام نہیں لیتا اب یہاں پر جب انہوں نے بیٹی کو بھی سمجھایا کہ اللہ لاج رکھے گا خود بھی اللہ سے مدد مانگتی رہی بیٹی کو بھی اللہ ہی کے حوالے کیا اور اللہ نے کیسی آیات اتاری کیسا دفاع کیا ہم چونکہ اللہ کو پکارتے ہیں نہیں تو پھر دفاع بھی کہاں سے ہو بندوں کے اوپر تکیہ رکھتے ہیں تو پھر وہ تو چھوڑ دیتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ بیٹی کی صحت کی بھی ان کو فکر تھی جب انہیں پتا چلا کہ ان کو رخصت کرنا ہے تو وہ جاتا شاہ کہتی ہے کہ میری والدہ نے چاہا کہ میں کچھ موٹی ہو جاؤں تاکہ میری رخصتی کی جا سکے مگر مجھے ان کے حسب منشاہ کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا حتیٰ کہ انہوں نے مجھے ککڑی تر خجور کے ساتھ ملا کے کھلائی اس کا کمبینیشن سے میں خوب اچھی موٹی ہو گئی پھر یہ ہے کہ ازرہ تائشہ کہتی ہے کہ جب میری براد کی آیات اترین تو میری والدہ نے کہا بیٹی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں آپ کے پاس جا کر کھڑی نہ ہوں گی میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی مشکل وقت میں بھی اللہ کی طرف رجوع اور شکر میں بھی سب سے پہلے اللہ کا شکر لیکن یہاں ماں کی تربیت آپ دیکھیں نا کہ وہ کیا سکھاتی ہیں آج کی کتنی ماں ہیں جو یہ سکھاتی ہیں بیٹی جاؤ شوہر کا شکریہ ادا کرو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کی کیر کرو پھر حضرت عائشہ جو ہیں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہیں وہ ان کے پاس آئے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ عبد الرحمن وضو کرو تو پورا کرو کیونکہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ خوش کیڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے کس کی تربیتی ماں کی کہ بہن بھائی ایک دوسرے کی غلطی پر اس کو بتا رہے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ حفظہ بنت عبد الرحمن یعنی ان کی بتیجی حضرت عائشہ کی عبد الرحمن ان کے بھائی کی بیٹی ایک دن آئی تو انہوں نے باریک اڑنی اور رکھی تھی حضرت عائشہ نے ان کی باریک اڑنی پھاڑ دی اور جا کے موٹی اڑنی ان کو دی انہیں دپٹہ موٹا دیا ان کو پھر اسی طرح یہ ہے کہ امی رومان کا جو پر پوتے ہیں اپنے والد امی رومان کے پوتے سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں صرف چین بتانا چاہتا ہوں کہ ابن ابی عطیق جو ہیں وہ اپنے والد سے اور وہ آگے اپنے والد سے یہ سارا خاندان ایک طرح سے نسل در نسل احادیث کو روایت کرنے والا ہے اور پھر حدیث کیا تھا کہ مسواق مو کی پاکیزگی اور رب کی خوشنودی کا سبب ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت جو مسواق استعمال کی تھی وہ کون لائے تھا حضرت عبد الرحمن لائے تھے اور حضرت عائشہ نے تیار کر کے دیا تھا حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد کتنی ہیں دو ہزار دو سو دس پھر عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہیں وہ بھی اسی طرح احادیث روایت کرتے ہیں تو اسی طرح آپ دیکھئے کہ ان کے پوتے جو ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن وہ بھی محدث ہیں پھر پوتی جو حفظہ بنت عبد الرحمن ہیں وہ بھی محدثہ ہیں پھر اسمہ بنت عبد الرحمن یعنی ان کے بیٹے کی جو بیٹیاں ہیں وہ ساری آگے دین کی تعلیم اور تبلیغ کے کام میں مصروف ہوتی ہیں پھر ان کا پڑ پوتا جو ہے طلح بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبداللہ بن عبد الرحمن کو کہتے سنا کہ ان کے والد عبد الرحمن بن ابو بکر نے حضرت ابو بکر کو کہتے سنا سوچئے ہماری نسلوں میں ہے کوئی ایسا کہ ہم اپنے بھائیوں یا والدین یا ان کے آگے یہ بات کہہ سکیں کہ اس نے اس سے سنا کہ سارے پر پوتا وہ کرتے 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 حضرت ابو بکر تک لے کر آتے ہیں یعنی کس طرح صرف خونی رشتہ نہیں بلکہ دینی رشتے کی بھی لاج دبھاتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو عمل کرتے ہیں کیا وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے یا ہمارا عمل پہلے ہوتا ہے فرمایا نہیں پہلے سے لکھا ہوتا ہے میں نے کہا پھر عمل کا کیا فائدہ آپ نے فرمایا جو شخص جس مقصد کیلئے پیدا کیا گیا اس کے اسباب اس کو مہیا ہو جاتے ہیں پھر عبداللہ بن محمد جو ہیں وہ بھی اسی طرح احادیث روایت کرتے ہیں اور ان کی قرابہ پڑھ پوتی ہیں وہ بھی محدثہ ہیں پھر ان کا محدثہ جو پوتی ہیں ان کا جو بیٹا ہے عبدالرحمن بن قاسم وہ بھی ایک بہت بڑے سکولر ہیں یہ بہترین مسلمانوں میں سے تھے اہل مشرق کے ہاں ان کی قدر و منزلت تھی شعبہ کہتے ہیں اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے کون ہیں پڑھ پوتے ہیں ایک طرح سے اور یہ بھی کہا کہ مدینہ میں ان دنوں ان سے بہتر کوئی عالم نہیں تھا یعنی عبدالرحمن بن قاسم سے امام مالک کہتے ہیں کہ عبدالرحمن کے علاوہ کوئی بھی مجلس حدیث میں اپنے والد کا جانشین نہیں بنا عبدالرحمن کے علاوہ مجلس حدیث میں کوئی بھی اپنے والد کا جانشین نہیں بنا ان کے والد اسمہ بنت عمیس کے پوتے تھے فقہائے سبعہ میں سے تھے ان کی والدہ ام رومان کی پوتی تھی احمد بن حنبل نے ان کے بارے میں کہا سقت انسقہ اور پھر محدث پڑھ پوتے کہ محدث بیٹے عبدالرحمن اور محمد ہیں یعنی علمی اعتبار سے بھی خاندان آگے کیونکہ یہ میرا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں جانوں کہ ان کی اولادوں نے آگے کیا 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 ہے کیونکہ انسان خود جتنی بھی عبادت کرے جتنی بھی خود تعلیم تبلیغ کا کام کرے لیکن اس کی تمنا کیا ہونی چاہیے کہ یہ دینی ورثہ صرف ہم تک نہ رہ جائے بلکہ ہزاروں لوگوں تک جائے اور اگر ہزاروں میں جا رہا اور اپنے بچوں میں نہیں جا رہا تو کیا پایا تو اس لئے ہم سب کو سب کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے اولاد کی بھی فکر کرنی ہے لیکن بعض اوقات ہم صرف اولاد کے ہو کے رہ جاتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور بعض اوقات ہم صرف باہر کے ہو جاتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں دونوں ساتھ ساتھ چلیں اور اگر کسی وجہ سے اپنی اولاد نہ بھی سنیں تو لوگوں کی بھلائی کا کام نہ چھوڑیں کیونکہ ان تنصر اللہ یانصر کم آپ ان کی خیر و بھلائی کریں وہ خیر و بھلائی واپس پلٹ کے آپ کی طرف آئے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ